سامین حضرات دہلی کی جانب سے پیش ہے حضرت مخدوم علاؤدین علی احمد سابر پاک کلیری رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی اور روشن تعلیمات پر مبنی داستان سابر بادشاہ دو جہان حضرت مخدوم علاؤدین علی احمد سابر پاک رحمت اللہ علیہ گمراہوں کے احنماں مسیبت زدوں کے دستگیر اور روحانیت تمہارفت کے روشن مینار ہے دربارِ خداوندی سے آپ کو وہ عظمت و بزرگی کی دولت عطا ہوئی ہے کہ بہت سے اولیاء اکرام کو آپ ہی کے دربارِ فیض سے روحانی سرمایہ عطا ہوتا ہے آپ صحیح نصب سید تھے آپ کے والدِ ماجد کا نام سید عبد الرحیم تھا جن کا سلسلہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے اور والدہِ ماجدہ کا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تک ہے آپ کی والدہِ ماجدہ حضرت حاجرہ عرف جمیلہ خاتون حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی حقیقی بہن تھی ملک افغانستان میں ایک شہر حرات ہے جہاں آپ کے والدین نے سکونت اختیار کر لی تھی وہیں آپ کی پیدائش انیس ربیو الاول پانچ سو بانوے ہجری بروز زمیرات کو ہوئی یومِ ولادت ہی سے آپ کے چہرہِ مبارک پر سبر و قنات نمائی تھے ایک سال تک آپ ایک دن دودھ پیتے تو دوسرے دن روزے سے رہتے دوسرے سال آپ ایک دن دودھ پیتے تو دو دن روزہ رہتے اس طرح آپ نے صرف چھے ماہ نو دن شیرِ مادر نوش فرمایا تیسرا سال شروع ہوتے ہی آپ نے دودھ پینا ہی چھوڑ دیا آپ جو یا چنے کے روٹی برائے نام کھا لیتے تھے چوتھے سال آپ کے زبان مبارک کھلی تو سب سے پہلے جو حضرت کے زبان سے کلمہ نکلا وہ تھا لا موجود اللہ یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جب آپ کے عمر چھے سال کی ہوئی آپ یتیم ہو گئے ساتھوں سال شروع ہونے پر آپ نے پابندی کے ساتھ تحجد پڑھنا شروع کیا ہمہ وقت فکرِ الٰہی میں مصروف رہتے کسی وقت بھی عبادتِ الٰہی سے غافل نہ رہتے اگر کبھی آپ کسی اہلِ باطن اور روشن زمیر سے کوئی کلامِ عشقِ الٰہی سنتے تو آپ پر فوراً وجدانی کیفیت تاری ہو جاتی تھی آپ کی والدہ اکثر آپ سے فرماتیں کہ بیٹا تمہاری عمر ابھی اس قابل نہیں کہ اس قدم بجاہدات اور مشقت کرو آپ جواب میں فرماتے اے مادرِ مہربان کیا کروں دل نہیں مانتا تمنا یہی ہے کہ راہِ حق میں خود کو فنا کر دوں حضرت سابر پاک رحمت اللہ علیہ کے والدِ ماجد کا بیان ہے کہ ایک دن صبحوں کے وقت میں نے مراقبے سے آنکھ کھولی تو دیکھا ایک سامپ کے دو ٹکڑے پڑے ہوئے ہیں اور سابر پاک رحمت اللہ علیہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں حضرت سابر پاک فرماتے ہیں کہ آج سے کوئی سامپ میرے خاندان کے کسی آدمی کو نہیں کٹے گا میں نے سامپوں کے بادشاہ کو مار ڈالا ہے اور سب سامپوں سے وعدہ لے لیا ہے کہ وہ میرے خاندان کے کسی بھی فرد کو ہرگز نہ کٹیں گے روایت ہے کہ ایک دن گھر میں فاقہ تھا آپ نے والدہ سے کہا کہ بھوک لگی ہے کچھ کھانے کو دیجئے ماں نے بیٹے کو تسلی کے لیے پانی سے بھری ہوئی ایک دیکچی چولے پر رکھ کر نیچے آگ سلگا دی اور بیٹے سے کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کرو کھانا پک رہا ہے جب بہت دیر ہو گئی کھانا نہیں ملا تو پھر والدہ صاحبہ سے ارز کیا کہ بھوک بہت لگی ہے آپ نے خود ہی دیکچی کا سرپوش ہٹایا تو دیکھا کہ خوشبودار چاول پکے ہیں آپ کی والدہ کو بہت تاجب ہوا بعد میں کچھ چاولوں کو تبرکن تقسیم کر دیا جب حضرت سابر پاک رحمت اللہ علیہ کی عمر چھے سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد کا سایا سر سے اٹھ گیا آپ کو سخت صدمہ ہوا آپ ایک سال تک خاموش رہے والد ماجد کے وسال کے بعد آپ کی والدہ کی زندگی نہایت غربت میں بسر ہونے لگی مگر وہ اپنی غربت کا اظہار کسی سے نہیں فرماتی تھی چوتھے پانچوے روز کچھ نان جو ماجد سر آ جاتا تھا آپ نوش فرمالی تھی آپ کافی ذہین تھے آپ نے اپنے والد کی زندگی میں ہی ابتدائی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیا تھا جو بہت جلد پوری ہو گئی آپ کے والد کے بعد آپ کی والدہ دے حضرت گرگانی رحمت اللہ علیہ سے آپ کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے پاس ظاہری اور باطنی تعلیم کے لیے بھیجنے کا ارادہ ظاہر کیا حضرت گرگانی رحمت اللہ علیہ اس بات سے بہت خوش ہوئے اور آپ کو فوراً اجازت دے دی کہ آپ اپنے بھائی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے پاس لے جائیے آپ کی والدہ آپ کو لے کر سن 601 ہجری میں پاک پٹن پہنچیں حضرت سابر پاک کی والدہ نے اپنے بھائی بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے ساری سرگزشت بیان فرمائی اور ارس کیا کہ آپ اس یتیم بچے کو اپنے غلامی میں لے لیں اس پر بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بہن میں تمہارا احسان مند ہوں میں خود اس کا منتظر تھا یہ طفل زمرہ اولیہ اللہ میں یکتا اور بے مثال ہوگا آپ بھی تین سال تک یہیں قیام کرنا آپ کی والدہ اپنے بھائی کے مکان پر تین سال تک رہیں اس کے بعد واپس حرات چلی گئی چلتے وقت اپنے بھائی سے فرما گئیں کہ میرا بچہ حد درجہ کم سخن ہے اور کھانے پینے کی طرف سے نہایت غافل اور لا پرواہ ہے آپ خود اس کے کھانے پینے کا خیال لکھنا یہ بچہ روزے بہت رکھتا ہے شرم و حیاء کا پتلا ہے اور بہت غیور ہے اور بارہ سال بعد حرات سے واپس آ کر اس کی شادی کروں گی بابا فرید رحمت اللہ علیہ نے حضرت مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کو ان کی والدہ کے روبرو بلا کر حکم دیا کہ صبحوں سے تم لنگر کا انتظام اور کھانا تقسیم کیا کرو یہ حکم سن کر سابر پاک کی والدہ بہت خوش ہوئی بابا فرید گنج شکر کے حکم کے مطابق آپ نے بخوشی خدمات تقسیم لنگر کو قبول کیا اس وقت آپ کی عمر شریف گیارہ سال کی تھی اس کے بعد روزانہ اشراق کے نماز کے بعد اپنے حجرے سے باہر تشریف لاتے لنگر تقسیم کرتے اور پھر اپنے حجرہ شریف میں چلے جاتے اور حجرے کا دروازہ بند کر کے تنہا رہتے تھے شام کو بعد نماز مغرب لنگر تقسیم کرتے کسی نے بھی حضرت کو تقسیم لنگر کے وقت یا بعد میں کھاتے پیتے نہیں دیکھا آپ نے یہ خدمت بارہ سال تک انجام دی جب سے حضرت بابا فرید گنج شکر نے لنگر خانے کا کام آپ کے سپرد کیا تھا اس دن کے بعد سے کبھی آپ کو کچھ کھاتے پیتے کسی نے نہیں دیکھا مطلب یہ کہ آپ نے اسی دن سے جسمانی غزہ بلکل ترک کر دی تھی اور آپ کی زندگی کا دار و مدار تمام تر روحانی غزہ پر تھا ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ کے ایک شیخ ساتھی نے آپ کو آپ کے مخصوص ہجرے کے اندر روتے ہوئے دیکھا تو رونے کا سبب معلوم کیا آپ نے جواب دیا کہ مجھے سلوک کے سلب ہو جانے کا خوف ہے آج سے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا فانی سے بلکل لا تعلق بنا دیا ہے آج کے بعد رجال الغیب اور اولیاء اللہ کے معصیوہ اور کوئی متنفس میرے پاس نہیں آنے پائے گا لہٰذا اس روز کے بعد آپ خجرہ مبارک کے اندر داخل ہونا تو درکنار کسی متنفس میں اتنی مجال بھی نہ تھی کہ آپ کے خجرہ مبارک کے قریب بھی بھٹک سکتا اس دن سے آپ کی دنیا سے بے تعلقی اور قوت جذب کی شدت بڑھتی چلی گئی یہاں تک کہ اس قدر زیادہ ہو گئی کہ جس کی مثال ملنا بہت مشکل ہے آپ کی قوت جذب کی شدت بیان کرتے ہوئے حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ رقم طراز ہیں کہ ایک دن میرے لڑکے نعیم الدین کو نجانے کیا سوجھی کہ وہ آپ کے خجرے کے اندر جھانکنے لگا اسی وقت اسے خون کی قیف ہوئی اور اس نے وہی طلب کر جان دے دی اسی طرح ایک دن میرے لڑکے عزیز الدین نے آپ کی اجازت کے بغیر لنگر خانے جا کر نازم کے منع کرنے کے باوجود اپنے آپ لنگر تقسیم کر دیا جب وہ لنگر تقسیم کر کے چلا گیا تو کچھ دیر بعد آپ لنگر تقسیم کرنے کی غرص سے لنگر خانے میں داخل ہوئے اور نازم سے کہا کہ لاؤ لنگر تقسیم کرے اس پر نازم نے تمام واقعہ آپ کے گوشت گزار کیا اس پر آپ نے معلوم کیا کہ کھانا بلکل بھی تقسیم کے لیے باقی نہیں ہے نازم نے کہا کہ جناب بلکل بھی باقی نہیں ہے جب یہ سنا تو جذب کی حالت میں اچانک آپ کے مو سے نکلا کیا وہ موزی باقی رہ گیا اس جملے کا نکلنا تھا کہ عزیز الدین کا اسی وقت انتقال ہو گیا ایسے ہی ایک روز میرا لڑکا فرید بخش آپ کے حجرے کے قریب حجرے کی طرف مو کر کے پیشاب کرنے لگا وہ بھی اسی وقت تڑپ تڑپ کر ختم ہو گیا حضرت بابا کی اس تحریر سے آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے جذب کی حالت کس قدر شدید تھی کہ جس پر کوئی غیر نہیں بلکہ آپ کے اپنے تین ماموزادے اور پیر کی اولادیں یکے بعد دیگرے جہاں بحق ہو گئیں اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کا بھی اندازہ کیجئے کہ کس قدر قابل قدر تھی حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کی قوت برداشت کہ یکے بعد دیگرے تین صاحبزادے موت کی گود میں جاس ہوئے مگر آپ کی پیشانی پر بل تک نہیں آیا بلکہ پیری مریدی کا وہی تعلق جو پہلے تھا نہ صرف باقی رہا بلکہ اس میں مزید اضافہ ہی کیا کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی والدہ ماجدہ کو ان دردناک واقعات کے اطلاع ملی تو وہ فورا پاک پٹن تشریف نے آئی تین بھتیجوں کی موت کا ان کے دل پر بہت اثر ہوا جب آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو بہت زیادہ کمزور و لاکر پایا تو اس کا سبم معلوم کیا تو انہیں پتا چلا کہ آپ بلکل بھی کچھ نہیں کھاتے ہیں تو انہیں بہت افسوس ہوا آپ نے فوراں اپنے بھائی بابا فرید گنج شکر سے دریافت فرمایا کہ آپ نے ہمارے بچے کو کھانے کو نہیں دیا اس پر حضرت بابا فرید نے جواب دیا کہ میں نے آپ کے بچے کو پورے لنگر کا مالک بنایا ہے آپ بلا کر دریافت کر لیں جب مغدوم علی احمد کو بلا کر پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مامو جان آپ نے مجھے لنگر تقسیم کرنے کو کہا تھا نہ کہ کھانے کو آخر میں کس طرح سے کھا سکتا تھا اس پر بابا فرید کو سخت حیرانی ہوئی آپ نے بھانجے کی پیشانی کو بوسا دیا اور بہن کی طرف مخاطب ہو کر کہا یہ بچہ سابر کہلانے کے لیے پیدا ہوا ہے آج سے یہ مغدوم علی احمد سابر ہے اسی دن سے آپ سابر پاک مشہور ہوئے کچھ دنوں کے بعد آپ کی والدہ نے اپنے بھائی بابا فرید رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ میرے سابر بالغ ہو گئے ہیں اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی لڑکی خدیجہ بیگم عرف شریفہ کی شادی سابر سے کر دیجئے اس پر آپ کے بھائی نے فرمایا کہ مخدوم علی احمد سابر اس لائق نہیں ہے کہ ان کی شادی کی جائے کیونکہ ان پر جذبہ استقراق ہر وقت تاری رہتا ہے اور دنیا سلوک سے بہت دور ہے بہن کو اپنے بھائی کے یہ الفاظ سن کر بہت قلق ہوا آپ فرمانے لگیں کہ میرا سابر یتیم ہے اور میں غریب اور لاچار ہوں اس وجہ سے آپ انکار کر رہے ہیں بہن کے ان کلمات نے بھائی کے دل پر اثر کیا اور آپ نے اپنی دختر کا نکاح سابر پاک سے کر دیا کہا جاتا ہے کہ نکاح کے بعد رات ہوئی تو زمانے کے دستور کے مطابق آپ کے دلہن کو آپ کے حجرے میں پہنچا دیا گیا جس وقت بی بی خدیجہ آپ کے حجرے میں داخل ہوئیں اس وقت آپ نفل نماز پڑھنے میں مصروف تھے جب تک آپ نماز پڑھنے میں مشغول رہے وہ آپ کی خدمت میں دست بستہ کھڑی رہیں جب آپ نماز پڑھ چکے تو بی بی خدیجہ کو کھڑے ہوئے دیکھ کر پوچھا کہ تم کون ہو انہوں نے جواب میں ارز کیا کہ میں آپ کی منکوہ دلہن ہوں یہ سن کر آپ پر جذب داری ہو گیا اچانک زمین سے ایک آگ کا شولہ بھڑکا اور دلہن کو جلا کر خاکستر کر دیا حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ کے قول کے مطابق آپ جذب کی کیفیت سے باہر نہ آسکے بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کے زوجہ کی اس دردناک موت کا آپ کی والدہ ماجدہ کے اوپر اتنا اثر ہوا کہ وہ سدمے سے بے حال ہو گئی وہ ایک طرح سے خود کو اس واقعے کا ذمہ دار سمجھتی تھے اور اسی سدمے سے ان کا انتقال ہو گیا حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ جو آپ کے معمو بھی تھے اور پیر و مرشد بھی تھے بحکم الہی فرمان ولایت بدست خاص تحریر فرما کر حضرت مخدوم سابر پاک کو عطا فرمایا اور خود ہی مہر بھی کر دیا اور علیم عبدال کو آپ کے ہمراہ کر کے کلیر کی طرف روانہ کیا حقیقت گلزار سابری سے روایت ہے کہ حضرت علیہ الدین علی احمد سابر پاک علیم اللہ عبدال کے ساتھ سن چھے سو پچاس ہزری میں کلیر شریف پہنچے اور مسماد گلزاری روغنگر کے یہاں مقیم ہوئے اور اس کے مکان کے ایک گوشے میں سکونت اختیار کر لی اور حضب معمول عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے بہت جلد آپ کے زہد و تقوی اور عبادت و ریاضت کی شہرت تمام آبادی کلیر میں پھیل گئی ایک دن جمعہ کی نماز کے بعد جبکہ حضرت سابر پاک رحمت اللہ علیہ مسجد میں واز فرما رہے تھے اہلیان کلیر مہا جمع تھے رئیس کلیر نے آپ سے سوال کیا کہ اگر آپ واقعی صاحبِ ولادہ تو کرامت ہیں تو اس بکری کا پتہ لگائیے جو تین مہا سے غائب ہے اگر آپ نے صحیح بتا دیا تو میں آپ کو اپنا امام تسلیم کر لوں گا حضرت سابر پاک سمجھ گئے کہ رئیس کلیر امتحان لینا چاہتا ہے آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھا کر فرمایا کہ بکری کھانے والے حاضر ہو جائیں آپ کا یہ فرمانہ تھا کہ تھوڑی دیر میں ستائیس آدمی بدحواسی کے عالم میں حاضر ہوئی جب آپ نے ان لوگوں سے بکری کے مطالق دریافت کیا تو انہوں نے یک زبان ہو کر انکار کیا کہ ہم لوگوں نے بکری نہیں کھائی ہے تب رئیس کلیر سے آپ نے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم اس بکری کا نام لے کر پکارو جب رئیس کلیر رے اپنی بکری کا نام حریفہ لے کر پکارا تو ان لوگوں کے پیٹ سے بکری کی آواز آئی بکری نے سارا ماجرہ کہہ دیا کہ کہاں اس کو زباہ کیا گیا تھا اور کہاں کہاں اس کا گوشت بھون کر کھایا گیا تھا یہ کرامت دیکھ کر رئیس کلیر نے بے ساختہ کہا کہ آپ واقعی صاحب کرامت ہیں جب قاضی نے دیکھا کہ رئیس کلیر حضرت کی کرامت کا قائل ہو گیا ہے تو رئیس کلیر کو کسی طرح سے بہکا کر یہ سمجھا دیا کہ یہ سب جادو کی باتیں ہیں اور آپ ان کا کوئی اثر نہ لیں یہ بات رئیس کلیر کے دماغ میں آگئی اور اس کرامت کو وہ جادو سمجھنے لگا جب حضرت صابر پاک کو اس بات کا علم ہوا کہ رئیس کلیر قاضی کی باتوں میں آ کر آپ کی کرامت کو جادو کہہ رہا ہے تو آپ نے فوراں کہا کہ رسول اللہ کی سنت ادا ہوئی آپ کو کلیر میں آئے ہوئے ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ آپ کے کمالات و کرامات کی شہرت دور دور تک پہنچ گئی آپ کے فیوز و برکات سے لوگ مستفیض ہونے لگے آپ خود کبھی خلاف شریعت نہ چلے اور نہ کسی کو خلاف شریعت چلتے ہوئے برداشت کرتے تھے آپ کی طبیعت میں اس قدر جلال تھا کہ آپ کی حیبت کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے عام لوگوں کو خوف معلوم ہوتا تھا کچھ دنوں کے بعد جب حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ باشندگان کلیر کو سمجھا سمجھا کر تنگ آگئے تو حقیقت حال آپ نے پیر و مرشد کے حضور میں پیش کی اور اجازت طلب کی کہ جو حکمِ عالی ہو وہ بجا لاؤں جس کے جواب میں حضرت بابا فرید نے لکھا کہ برخوردار اللہ کے حکم سے یہ بلایت تیری ہے اور اس کا اختیار تیرے ہاتھ میں ہے جیسا سمجھو کرو ایک دن کا واقعہ ہے کہ آپ اپنے خادموں اور مریدوں کو ساتھ لے کر جمعہ کی نماز ادا کرنے کی غرض سے جامعہ مسجد میں تشریف لائے اور وہاں جا کر پہلی صف میں تشریف فرما ہو گئے کچھ دیر بعد جب علماء ظاہر کی جماعت جامعہ مسجد میں پہنچی تو انہوں نے پہلی صف کو گھرا ہوا پایا انہوں نے جب یہ حال دیکھا تو آپ کے خادموں سے نہایت حقارت آمیز لہجے میں کہا کہ تم اس جگہ کے قابل نہیں ہو یہاں سے اٹھو اور پیچھے کی صفوں میں جا کر بیٹھ جاؤ آپ کے خادموں نے ان سے کہا کہ جب ہم یہاں آئے تھے تو اس وقت یہ جگہ خالی تھی اور ہم کیوں کہ پہلے آئے تھے اس لئے یہاں بیٹھ گئے علماء ظاہر نے جب آپ کے خادموں کے موز سے یہ جواب سنا تو غصے سے جل بھن گئے اور بولے کہ یہ جگہ صرف ہمارے بیٹھنے کیلئے ہی مخصوص ہے کوئی اور خواہ پہلے سے آئے یا بعد میں یہاں نہیں بیٹھ سکتا غرز اسی طرح بات بڑھتی چلی گئی اور مسجد میں شور کھولے لگا شور کی آواز سن کر آپ جذب کی کیفیت سے باہر آئے اور فرمایا کہ اس جگہ کا صاحبِ ولایت ہی پہلی صف میں بیٹھنے کے لائق ہے علماء ظاہر نے یہ فازلانہ جواب سنا تو ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی اور غزبناک ہو کر پوچھنے لگے کہ اگر تم صاحبِ ولایت ہو تو تمہاری ولایت کا ثبوت کیا ہے اس پر آپ کو بھی جلال آ گیا اور آپ نے فرمایا کہ میری ولایت کا ثبوت یہ ہے کہ تم سب ابھی مر جاؤ گے اور اہلِ شہر میں سے کوئی زندہ نہیں بچ سکے گا اور ایک طبیل عرصے تک یہ شہر کبھی آباد نہیں ہو سکے گا یہ کہہ کر آپ اپنے تمام خدام اور مریدوں کے ہمراہ باہر تشریف لائے اور مسجد کو سجدہ کرنے کا حکم دیا آپ کی زبان سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ مسجد فورا شہید ہو گئی اور تمام لوگ جو مسجد کے اندر موجود تھے تب کر مر گئی مسماد گلزاری بھی یہ واقعہ سن کر فوراً اپنے گھر سے مسجد کی طرف آ گئی اور حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضور میرا لڑکا باہدین بھی اسی مسجد میں نماز پڑھنے آیا تھا آپ نے فرمایا کہ آخر سیڑی کے نیچے آ گیا ہے جا کر نکال لے گلزاری نے کہا سیڑی مجھ سے کیوں کر اٹھے گی حضور نے حضرت علی ملہ عبدال سے فرمایا کہ جا کر ہمارا نام لے کر لڑکے کو نکال لو علی ملہ عبدال آپ کے حکم کے مطابق سیڑی کے پاس آئے اور باہدین کو نکال کر اس کی ماں کے حوالے کر دیا مسجد کے شہید ہونے کے بعد باقی لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا آپ نے گلزاری اور اس کے لڑکے سے فرمایا کہ جو میرے دوست و عقیدت مند ہیں ان سے کہہ دو فوراں ہی بارہ کو اس کے فاصلے پر چلے جائیں جب عقیدت مند چلے گئے تب ایسی وبا پھیلی کہ بہت سے لوگ اس کے شکار ہو گئے اور ایک بھی متنفس نہیں بچ سکا اس وقت جب آپ کی قہر آلود نظر زمین پر پڑی تو کلیر شریف کے چاروں طرف دس دس کوس سے زیادہ رقبے میں انسان مویشی درخت اور کھیتیاں وغیرہ سب کچھ جل کر خاک ہو گیا جیسا کہ آپ سن چکے ہیں آپ کے اندر شروع سے ہی جلالی کیفیت بہت تھی مگر کلیر شریف کی بربادی کے بعد تو آپ کی یہ کیفیت اپنی انتہا کو پہنچ گئی آپ کے جلال کا یہ عالم ہو گیا تھا کہ جس جگہ بھی آپ کی نگاہ پڑتی وہی سے آگ کے شولے بلند ہونے لگتے آپ کے روب و جلال کے ڈر سے کوئی آدمی بھی آپ کے پاس نہیں آتا تھا کہا جاتا ہے کہ کلیر شریف کی بربادی کے بعد تقریباً بارہ سال کی طویل مدد تک آپ ایک گولر کے درخت کو پکڑے ہوئے استقراق کی حالت میں کھڑے رہے نہ دن کو کھاتے تھے نہ رات کو سوتے تھے بس دن رات کھڑے رہتے تھے ان کے حالات کا علم جب حضرت بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ لہ کو ہوا تو انہیں بہت افسوس ہوا انہوں نے اپنے مریدوں اور خادموں سے فرمایا کہ جو بھی سابر کو بٹھانے میں کامیاب ہو جائے جو چاہے گا وہ ہی پائے گا اس بات کو سن کر حضرت شمس الدین جو بابا فرید گنج شکر کی خدمت میں تھے آپ کو بٹھانے کا وعدہ کیا بابا فرید نے حضرت شمس الدین کو سمجھایا کہ خبردار علی احمد سابر پاک کے سامنے سے نہ گزرنا بلکہ ان کی پشت کی جانب سے کوشش کرنا اور دعا دی خدا تمہاری مدد کرے آپ علی مللہ عبدال کی معرفت سے کلیر آئے جب آپ حضرت سابر پاک کے مقام سے کچھ فاصلے پر رہ گئے تو آپ نے با آواز بلند کرت کے ساتھ کلام اللہ پڑھنا شروع کیا اور پشت کی جانب کھڑے ہو کر پڑھتے ہی رہے شمس الدین کے پڑھنے کا انداز بہت ہی سہانہ تھا بڑی دیر کے بعد سابر پاک متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ پشت کی جانب کلام اللہ پڑھنا ٹھیک نہیں ہے سامنے آ کر پڑھو آپ اسی طرح کلام اللہ پڑھتے رہے اور جب کافی دیر ہو گئی تو رک گئے آپ سابر پاک نے فرمایا کیوں رک گئے پڑھو تو شمس الدین نے عرص کیا کہ حضرت کھڑے کھڑے تھک گیا ہوں اب کھڑے ہونے کی سکت نہیں رہی ہے حضرت سابر پاک نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ اس پر حضرت شمس الدین نے پھر عرص کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضور کھڑے رہے اور غلام بیٹھ جائے جب دوبارہ آپ نے بیٹھنے کو کہا تو پھر شمس الدین نے وہی جواب عرص کیا اور کہا کہ اگر حضور بیٹھ جائیں تو بندہ بھی بیٹھ جائیں چنانچہ سابر پاک نے بیٹھنے کا ارادہ کیا لیکن کس طرح سے بیٹھتے ہاتھ پیر شل ہو گئے تھے حضرت شمس الدین نے بمشکل سہارہ دے کر اسی گولر کے درخت سے کمر لگا کر آپ کو بٹھا دیا جب سابر پاک رحمت اللہ علیہ کو ہوش آیا تو آپ نے شمس الدین سے فرمایا کہ تجھ کو میرے مرشد نے بھیجا ہے اس پر شمس الدین نے جواب دیا ہاں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے میرا ارادہ پاک پٹن جانے کا ہے اگر حضور مستقل طور پر اس غلام کو اپنی خدمت کا شرف عطا فرمائے تو یہی قیام کروں حضرت سابر پاک نے آپ کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ تم میرے فرزند ہو اس کے بعد سابر پاک نے حضرت شمس الدین کو باقاعدہ طور پر سلسلہ چشتیاں میں مرید کیا ایک دن حضرت خاجہ شمس الدین رحمت اللہ علیہ کو اپنے پاس بلا کر حضرت مخدوم علاودین سابر پاک رحمت اللہ علیہ نے سلسلہ چشت کے مطابق اسم آزم کی تعلیم دی اور خرقہ خلافت آپ کو عطا فرمایا جب انہیں آپ کی خدمت کرتے کرتے چوبیس سال گزر گئے تو آپ نے ایک دن ان سے فرمایا کہ شمس الدین اب تیری تربیت مکمل ہو گئی ہے اب تم جاؤ اور شاہی فوج میں نوکلی کر لو مگر یاد رکھو جس دن بھی تم سے کوئی کرامت سرزد ہوگی وہ دن ہماری زندگی کا آخری دن ہوگا تو میرا فرزند ہے سوائے تیرے بندگان خدا میں سے کوئی میری تتفین میں شامل نہ ہوگا فوراں آ کر مرشد کی تتفین کرنا اس کے بعد اس سرزمین پر نہ ٹھہرنا بلکہ پانی پت چلے جانا یہ سن کر حضرت خاجہ شمس الدین نے ارز کیا کہ حضور کو غسل دیا جائے گا اس پر حضرت نے فرمایا ہاں اس پر شمس الدین نے ارز کیا جبکہ بندگان خدا میں سے کوئی نہ ہوگا تو میں تنہا کیسے غسل دوں گا آپ نے فرمایا ارادہ کر لینا غسل ہو جائے گا اور جس چیز کی تجھ کو ضرورت ہوگی اس کا خیال اپنے دل و دماغ میں لاتے رہنا خود بخود تیری ضرورت پوری ہوتی رہے گی پھر حضرت شمس الدین نے پوچھا کہ حضور کا کفن کہاں سے آئے گا تو فرمایا کہ تو مہیا کرے گا لیکن خوشبو فرشتے اپنے ساتھ لائیں گے آخر میں حضرت شمس الدین نے ارز کیا کہ مرشد پانی پت میں تو حضرت بو علی شاہ قلندر پہلے سے ہی موجود ہیں اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ ان کا وقت آخر آ گیا ہے اور جب تم وہاں پہنچو گے تو وہ وہاں سے چلے جائیں گے آپ کے فرمان کے بعد شمس الدین کلیر شریف سے جا کر سلطان علاودین خلجی کی فوج میں بھرتی ہو گئے اسی دور کی بات ہے جبکہ آپ سلطان کی فوج میں ایک سپاہی تھے کہ سلطان چتور کی فتح میں بار بار ناکام ہو جانے کی وجہ سے بہت رنجیدہ اور پست ہمت ہو رہا تھا جب وہ اپنی تمام تر ترکیبیں آزما چکا اور ناکام رہا تو بہت دل برداشتہ ہوا اور آخر میں اس سلسلے میں فقرہ کی مدد چاہی سلطان جن دنوں فقیروں کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا اور پریشان تھا تو کسی فقیر نے سلطان سے کہا کہ بغل میں کٹورا اور شہر میں ڈھنڈورا سلطان نے جب ان سے اس فقرے کی وضاحت چاہی تو انہوں نے کہا کہ تم بیکاری فقرہ کی تلاش میں سرگردہ پھر رہے ہو حالانکہ خود تمہاری فوج میں ہی ایک اتنا عظیم شخص موجود ہے کہ اگر وہ دعا کر دے تو فتح سامنے ہے سلطان نے پوچھا مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ وہ بزرگ کون ہے فقیر بولے کہ ان بزرگ کی علامت یہ ہے کہ رات میں زور کی ہوا چلے گی تو تمام سپاہیوں کے چراغ گل ہو جائیں گے پورے لشکر میں صرف ایک ہی چراغ روشن رہے گا اور وہ ان بزرگ کا ہی چراغ ہوگا سلطان یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور نہایت بیچینی کے عالم میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا خدا خدا کر کے رات آئی اور آہستہ آہستہ ہوا چلنا شروع ہوئی رات بڑھتی گئی ہوا کی تیزی میں شدت آتی گئی جب رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تو بہت تیزی کے ساتھ ہوا چلی اور ایک ایک کر کے تمام خیموں کے چراغ گل ہوئے لگے سلطان نے غور کیا تو اسے پتا چلا کہ سبھی خیموں کے چراغ گل ہو چکے ہیں مگر پورے لشکر میں ایک خیمہ ایسا بھی ہے جس کا چراغ اپنی پوری آب و تاپ کے ساتھ روشن تھا اور ہوا کی تیزی کا اس پر مطلق اثر نہ تھا سلطان دورتا ہوا اس خیمے پر آیا تو اس نے دیکھا کہ شمس الدین رحمت اللہ علیہ تلاوت کلام پاک میں مشکول ہے جب شیخ شمس الدین تلاوت کلام پاک سے فارغ ہوئے اور سلطان کو دست بستہ اپنی خدمت میں کھڑے ہوئے پایا تو سمجھ گئے کہ آج چھپنا مشکل ہے چنانچہ وہ بھی کلام پاک کو لپیٹ کر رکھ کر کھڑے ہو گئے اور سلطان سے پوچھا کہ سلطان نے اس وقت کیوں تکلیف فرمائی سلطان نے اسی طرح دست بستہ ارس کیا کہ حضور میری خطا معاف ہو مجھے دراصل آپ کی بزرگی اور قدر و منزلت کا پتہ نہ تھا حضور سے گزارش ہے کہ دعا فرمائے کہ قلعہ جلد اجلد فتح ہو جائے کیونکہ میں اپنی تمام تر ترکیبیں آزما کر آجز آ چکا ہوں اور اس کی فتح سے قریب قریب مایوس ہو چکا ہوں شیخ شمس الدین نے حضب معمول انکساری کا مظہرہ کیا اور فرمایا میں تو آپ کا ایک معمولی سا نوکر ہوں میں بھلا اس قابل کہاں کسی نے شاید آپ کو غلط اطلاع دی ہے مگر سلطان نے کہا کہ حضور میں پہلے سے ہی بہت شرمندہ ہوں اور اپنی غلطی پر نادیم ہوں مجھے معاف فرمائیے مگر قلعہ کی فتح کے لیے دعا تو حضور کو کرنے ہی پڑے گی جب سلطان کو اس قدر خوشامت کرتے ہو دیکھا تو وہ سوچ میں پڑ گئے اور کافی دیر سوچنے کے بعد فرمایا کہ میری کچھ شرطیں ہیں آپ وہ مان لیں تو میں دعا کر دوں گا سلطان تو قلعہ کی فتح کے لیے بیتاب ہو ہی رہا تھا اس نے کہا کہ آپ حکم فرمائیں میں ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں انہوں نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو آپ میرا استیفہ منظور کریں اور میری تنخواہ مجھے دے دیں میں یہاں سے روانہ ہو کر تقریباً تین کوس کے فاصلے پر جا کر دعا کروں گا آپ قلعہ پر حملہ کر دیں اللہ نے چاہا تو قلعہ ضرور اور ضرور فتح ہو جائے گا سلطان نے اسی وقت ان کی تمام باتیں مان لی استیفہ منظور کیا تنخواہ دے دی اور نہایت عزت و احترام کے ساتھ رقصت کیا انہوں نے وہاں سے جا کر تقریباً تین کوس کے فاصلے پر پہنچنے کے بعد دعا فرمائی اور اس طرح چتور کا قلعہ فتح ہو گیا حضرت شمس الدین نے فوراً سمجھ لیا کہ آج شیخ طریقت حضرت مخدوم علاودین علی احمد صابر پاک رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا ہے کیونکہ آپ کو ان کے انتقال کا یقین ہو گیا تھا اس لئے آپ فوراً کلیر شریف کے لیے روانہ ہو گئے راستے میں آپ کو ٹھوکر لگی آپ گر کر بے ہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے تو اپنے آپ کو کلیر شریف میں پایا جب حضرت شمس الدین رحمت اللہ علیہ کلیر شریف پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کا جسمِ اتھر بے جان پڑا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ابھی آنکھ بند ہوئی ہے جنگلی شیر آپ کے قدمِ مبارک کی طرف کھڑا ہوا پہرہ دے رہا ہے آپ کو دیکھ کر شیر نے اپنا راستہ لیا حضرت شمس الدین نے اپنے پیر و مرشد کو غسل دینے کا ارادہ کیا تو غسل شریف ہو گیا غسل کے بعد کفن پہنانے کا ارادہ کیا تو تکفین خود بخود ہو گئی اور جب جنازہِ اتھر تدفین کے لیے تیار ہو گیا تو حضرت شمس الدین کو نمازِ جنازہ کی فکر ہوئی کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نقاہ پوش بزرگ گھوڑے پر سوار تشریف لاتے ہیں وہ حضرت سابر پاک رحمت اللہ علیہ کی نمازِ جنازہ کی امامت کرتے ہیں اور بوقت سلام حضرت شمس الدین کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے دائیں بائیں نمازِ جنازہ میں لمبی قطاریں شریک ہیں جن میں فرشتے عارفین اور شہدہ شامل ہیں بعد فراغتِ نمازِ جنازہ نقاہ پوش اپنے گھوڑوں پر سوار ہونے لگے تو حضرت شمس الدین گھوڑے کے پاس جا کر اس کی باگ پکڑ لیتے ہیں اور نقاہ پوش سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے گا تیرے مرشد کی نمازِ جنازہ کس نے پڑھائی تو میں میں کیا جواب دوں گا حضرت شمس الدین رحمت اللہ علیہ کے اسرار پر نقاہ پوش نے اپنی نقاہ اٹھائی تو حضرت شمس الدین رحمت اللہ علیہ نے دیکھا کہ خود حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ موجود ہیں اس کے بعد حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ نے اپنے جنازے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اے شمس الدین آج فنا اور بقا کا راز جان لو وہ فنا ہے اور اپنی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ بقا ہے اس کے بعد آپ چلے گئے اور شمس الدین نے جسم اتھر کو قبر میں اتارنے کا ارادہ کیا تو جسم اتھر خود بخود قبر اتھر میں داخل ہو گیا اور پر اسرار طریقے سے مٹی پڑھ کر قبر تیار ہو گئی سینکڑوں برس گزر جانے کے باوجود آج بھی یہ حالت ہے کہ جو شخص اخلاص اعتقاد سے مصیبت کے وقت حضرت مخدوم علیہ الدین علی احمد سابر پاک رحمت اللہ علیہ کو یاد کرتا ہے تو آپ اس کی مدد فرماتے ہیں یہ صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ حقیقت اور روزمرہ کا مشاہدہ ہم تیرے گناہ دار گناہ دار ہی رہے ہم تیرے گناہ دار ہی رہے تیرے گناہ دار ہی رہے داتا چری مسابر تاتا چریم صابر علی احمد صابر پاپا فریض گللنا سامائین سونک انٹرپرائزز دہلی کی جانب سے بزرگان دین اور اولیا اکرام کی زندگی اور تعلیمات پر مبنی سیریز کے تحت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی سوان حیات کے والیوم ون کے بعد ابھی آپ نے ہماری اس روحانی سیریز کا دوسرا والیوم حضرت صابر پاک رحمت اللہ علیہ کے حالات زندگی روشن تعلیمات اور کرامات پر مبنی داستان سابر سنا اسی طرح آئندہ بھی سونک انٹرپرائزز آپ کی خدمت میں والیوم تھری بہت جلد پیش کریں گے اسلام حضرت مغدو مصابر اسلام اسلام حضرت مغدو مصابر اسلام 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 حضرت مغدو مصابر اسلام اسلام مغدو مغدو مصابر اسلام مغدو مصابر مغدو مصابر مغدو مصابر مغدو مصابر مغدو مصابر مغدو مصابر اسلام 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 مغدو مصابر اسلام مغدو مصابر حضرتِ مقدوم سابر اسلام